اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ونڈو شاپنگ اولی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میرے رب کا عظیم نام اللہ جو کہ بہت ہی بابرکت نام ہے اور سب مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ کا لاکٹ اپنے گلے میں پہننا کتنا بائی سے برکت ہے تو بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہی ہوں ٹوائنٹی ٹو کیرٹ گولڈ میں بنے ہوئے ہیں یہ سارے سیٹ یہ سیٹ ہے اور چینے ہیں اس کے علاوہ اور فیروزے میں دیکھیں زرکون کے ساتھ اللہ لکھا ہوا ہے اور آج کی ویڈیو میں بہت ہی بابرکت نام اللہ رب العزت کا جو لاکٹ ہے ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں اور بہت ساری لیٹس کو میں نے دیکھا ہے اور وہ یہ اپنے گلے میں کیری کرنا پسند کرتی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے اس لاکٹ کو اللہ کے نام کے لاکٹ کو گلے میں پہننے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی برکت آپ کے ساتھ ہوتی ہے بیسے تو اللہ کی برکت دل میں چوبیس گھنٹے ہوتی ہے لیکن اس کو گلے میں پہننے سے آپ حاسد لوگوں سے بج جاتے ہیں اور شر سے محفوظ رہتے ہیں بہت فائدے ہیں اللہ کے نام کے لاکٹ پہننے کے تو آج کل جیسے ایک عجیب سا دور ہر طرف سٹارٹ ہے ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی بھی ہے ہر کوئی ایک دوسر سے جلتا ہے حسد کرتا ہے حاسد ہیں آپ کے اردگرد تو ان سے بچنے کے لیے آپ یہ لاکٹ اپنے گلے میں کیری کر سکتے ہیں اور اس طرح کے ڈیزائن اگر آپ کو اچھے لگیں میرے آج کی ویڈیو میں جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں تو آپ یہ لاکٹ کے سکرن شوٹ کریں اور اپنے جوائلر کو دکھائیں تو وہ آپ کو اس طرح کے لاکٹ بنا کے دیں گے اور آپ یہ اپنے گلے میں پہنیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ برکت ہے اللہ کے ناموں میں اور جب آپ ایک بات کا خیال رکھیں خاص طور پر جب آپ اللہ کے نام کا لاکٹ کیری کرتی ہیں پہنتے ہیں تو صرف اس کی پاکی کا خیال رکھیں نجاست والی جگہوں پہ نہیں لے کے جائیں جیسے کہ واش روم وغیرہ میں اور ناپاکی میں آپ اس کو نہیں پہن سکتے کیونکہ گناہ ہوتا ہے تو آپ ناپاکی کا اور پاکی کا خیال رکھیں اس لاکٹ کو پہنتے وقت تو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اللہ رب العزت کا نام جو کہ بہت ہی بابرکت ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر کسی نے ہمارے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور ایک نئی ویڈیو ایک نئے کونسپٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گی جب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ